السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بیلکم کرتی ہوں آپ سب کا اپنے چینل پر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ فراک کی ڈسائننگ جو ہے وہ شیئر کروں گی یہ میرے پاس جو تھا یہ کھاڑی کا ڈریس تھا اور یہ کارڈ کے اوپر جو تھی اس کی سٹیچنگ میں اس کو شرٹ اور ٹرازر سلائی کیا ہوا تھا لیکن میں نے جو ہے اس کو فراک فراک جو ہے وہ سٹیچ کیا ہے یہ آل آور پرنٹ تھا اس کا اور اس کی سائٹ پر بارڈر تھا فرنٹ دامن اور بیک دامن اور بازوں کے اوپر جو ہے وہ بارڈر انہوں نے سلائی کیا ہے میں نے جو ہے اس کو اور طرح سلائی کیا ہے دیکھیں یہ والا جو ہے اس کا نیک ہے گول جو ہے وہ اس کا نیک رکھا ہے اور اس کے سینٹر میں جو ہے لپس لگا کر یہ میں نے بٹن لگائے ہیں شموز کے اس سے نیک جو ہے تھوڑا سا سیمپل بھی لگ رہا ہے اور اس کی لوگ دیکھیں کتنی ہی پیاری لگ رہی ہے وہ میں نے دبٹے کے ساتھ میچ گئے ہیں اس کے دبٹے میں یہ والا کلر آ رہا ہے سی گرین سا یہ والا کلر ہے اور اورنج اور سی گرین کا کنٹراس بہت پیارا ہے اور اب چلتے ہیں جی اس کے باڈی کے اوپر اس کے سینٹر میں جو ہے ٹروزر والا فیبرک جو ہے اس سے میں نے یہ والے پنڈیکس لگائے ہیں ترچے یہ باریک اور سپائی سے یہ والے جو ہے پنڈیکس ہیں اور اس کے سینٹر میں باڈی کے اوپر یہ والا فیبری کتنا میں نے ٹروزر کا لیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے یہ پرنٹ ایکس بنایا ہے اس کے پاس جو شرٹ کے ساتھ جو کپڑا تھا اس کے سینٹر میں شرٹ والا اسی کی جو ہے چونٹ دیئے ہیں اور دامن تک سیم وہی کپڑا ہے اور اس کے جو دامن ہے وہاں پر یہ والی لیس جو تھی وہ میں نے شٹل کے لگائی ہے اس کا ڈیزائن بھی بہت پیارا ہے سموسا لٹکن اور سیری سٹائل میں جو ہے اس کی لیس ہے اور جو اس کا بارٹر تھا اس کو میں نے فیشن پٹی کے طور پر یہاں پر یوز کیا ہے اور اس طرح گم سلائی میں یہ لیس بھی ہو گیا اور فیشن پٹی کے طور پر جو ہے وہ بارٹر بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اسی طرح بازو جو ہے اس کی فرنٹ سائیڈ پر بھی سیم اسی طریقے سے ہے اب بازو کی لوگ جو ہے وہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور بیک سے یہ فٹنگ والی ہے اور فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ اس کی امریلا سٹائل میں ہے جسٹ فرنٹ سے جو ہے اس طرح آپ کو اس کی لوگ جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ چاہے گی یہ دیکھیں اس طرح یہ بازو جو ہے وہ کرتا سٹائل میں بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور فرنٹ سائیڈ بازووں کی جو ہے اس پر یہ والی لیس تھی اور یہی لیس جو ہے اس کے سائیڈوں پر بھی میں نے لگائی ہیں جو کلیاں بنا کے لگائی تھی ان کا سٹائل بھی بہت پیار ہے اب چلتے ہیں جس کی بیک سائیڈ کی طرف تو بیک سائیڈ سیم جس طرح فرنٹ سائیڈ ہے سیم اسی طریقے کی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ میں نے اس کی یہاں پر جو میں نے کلیاں سائیڈوں پر ڈالی تھی وہاں پر لیس جو ہے وہ نہیں دی یہ جی ہے اس کا ٹراؤزر اور ٹراؤزر جو ہے سیم فیبرک سے ہی اس کی ریزائننگ کی جو ہے کہ اوپر جو ہے لپس بنایا ہے ہر لپس ایک دوسرے کے اندر سے گزارا ہے اسی کپڑے کی جو ہے وہ میں نے کراس بنائی ہے یہ کراس جو ہے وہ فرنٹ سائیڈ پر بھی اسی ہے اور بیک سائیڈ پر بھی اسی ہے ان کراس کے سینٹر میں بھی میں نے فیبرک لگایا ہے خالی نہیں چھوڑا اس کپڑے کے نیچے والی سائیڈ پر بکرم بھی ہے لپس ہیں پھر دو پنٹیکس ہیں اس کے باہیے والی کراس ہیں اور اوپر پھر دو پنٹیکس بہت ہی یہ سٹائلش یونیک سا انڈرزائن ہے اس میں میں نے اور کوئی کپڑے کا کلر یوز نہیں کیا اب چل دیں جس کے دبٹے کی طرف اور دبٹے دیکھ لیں اس کے پرنٹ جو ہے وہ ایسی ہے سینٹر میں سے یہ سی گرین سا ہے اور اورنج ہے فائیڈوں پر جو ہے وہ میں نے یہ اس طرح کی جو ہے پیک کو کروائی ہے اس طرح یہ فلاور سے آتے ہیں اور تقریباً 3 انچز کے فاصلے پر یہ والے فلاور سے آ رہے ہیں لک جو ہے جب یہ دبٹا جو ہے چہرے کے اوپر لیا جاتا ہے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے اندبٹے کی جو سائیڈ سے وہاں پر اس طرح دونوں سائیڈوں پر پارڈر ہے اور اس کے سینٹر میں سیلف اپرینٹ ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ یو لائک اٹ انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک لازمی کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ